اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں لائف سائیکل آف فن یا لائف سائیکل آف اینی اینٹم جو کہ ہمارے فرس شیئر بوٹنی کا ایک ٹوپک ہے جس کا تعلق چیپٹر نمبر نائن کنگڈم پلانٹی سے ہے اور جو اس سال کے لئے کافی امپورٹر سوال بھی ہے تو لائف سائیکل آف فن ہم سمجھنے جا رہے ہیں یا جسے ہم لائف سائیکل آف اینی اینٹم کہہ سکتے ہیں جو کہ اس کی ایکزامپل ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فن کے اگر ہم سپورو فائٹ کی بات کرتے ہیں یہ اس کی سپورو فائٹ والی سٹیج ہے تو سپورو فائٹ جو ہے وہ ایک بڑا سا پلانٹ ہوتا ہے اس سپورو فائٹ کے پاس روٹس ہوتی ہیں اور وہ روٹس جو ہیں وہ کہلاتی ہیں ایڈوینٹیشیس روٹس یاد رہے ایڈوینٹیشیس روٹس وہ ہوتی ہیں جو سٹیم سے نکلتی ہیں true روٹس وہ ہوتی ہیں جو ریڈیکل سے نکلتی ہیں تو یہاں ہم نے کہا ایڈوینٹیشیس روٹس ہوتی ہیں اس کے پاس ایڈوینٹیشیس روٹس کے ساتھ ساتھ اس کے سٹیم کا جو کچھ پارڈ ہوتا ہے وہ انڈرگراؤن ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رائزوم اسی طریقے سے اس کے پاس جو لیف ہوتے ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ہر لیف کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے سورس ہوتے ہیں ایک سے زیادہ اگر ہوں گے تو سورائی کلائیں گے اور اگر ایک ہوگا تو سورس کلائے گا اور یاد رہے کہ سورس جو ہوتا ہے ایک ایک سورس کے پاس جو ہوتا ہے وہ سپورینجیا کا پورا پورا گروپ ہے جیسے اگر یہ کمپاؤنڈ لیف ہے اس کمپاؤنڈ لیف کو میں یہاں لکھ رہا ہوں سپورو فیل یہ سپورو فیل ہو گیا اور اس سپورو فیل کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹ نظر آ رہے ہیں یہ ایک چھوٹے چھوٹے ڈوٹ جو ہے یہ ہے سورس اور اگر ایک سے زیادہ اگر ہے تو ان کو ہم پٹھنے ہیں سورائی اب ایک ایک سورس کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سپورینجیا کا پورا پورا گروپ ہوتا ہے اب یہ سپورینجیا کے گھر میں گروپ کی بات کرتا ہوں تو یہ سورس ہے سپورینجیا کے گروپ اور ایک سپورینجیا جو ہے اس کو میں نے یہاں لیبل کیا ایک اگر ہے تو یہ کہلائے گا سپورینجیوم یہ سپورینجیوم ہو گیا سپورینجیوم کے پاس ایک سٹارک لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں سپورینجیو فور یہ سپورینجیو سپورینجیو فور کہلائے گا تو یہ سٹارک لائک سٹرچر ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں سپورینجیو 4 یہ سپورینجیو 4 ہے اسی طریقے سے سپورینجیو کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے انولس اور ایک کہلاتا ہے سٹومیم دونوں میں سے ایک جو پارٹ ہوتا ہے ایک انولس وہاں پارٹ ہوتا ہے اور ایک کہلاتا ہے سٹومیم انولس کے پاپ جو ہوتے ہیں وہ تھک سین ہوتے ہیں اور سٹومیم کے پاپ جو ہوتے ہیں وہ تھن سین ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک حصے کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ایلولس کا یہ ایلولس ہے اور ایک حصے کو ہم نام دے رہے ہیں سٹومیم تو ایلولس کے پاپ جو ہے وہ تھک سیلیں اور سٹومیم کے پاپ جو ہے وہ تھن ہیں تو یہ جو سپورینجیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے برسٹ ہوتا ہے اور کیا پروڈیوز کرتا ہے سپورٹس یاد رہے فن کے جو سپورٹس ہوتے ہیں وہ ہومو سپورٹس ہوتے ہیں سارے سپورٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہاں ہم نے سارے سپورٹس کے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اب یہ سپورٹ جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے ساتھ کمبائن ہوئے ایک نیا پودا بنانا شروع کرتا ہے جسے کہتے ہیں گیمیٹو فائٹ تو اس دیگرام میں یہاں شروع کیا کہ یہ گیمیٹو فائٹ کیا ہے ینگ ہے تو یہ ینگ گیمیٹو فائٹ ہے فائن کا جیسے ہی یہ گیمیٹو فائٹ بڑا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ہرٹ شپ یہ گیمیٹو فائٹ یہاں شروع کیا ہے یہ بڑا ہو گیا ہے گیمیٹو فائٹ تو یہ فائن کا گیمیٹو فائٹ یہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ ہے مونو شیس مونو شیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس میل اور فیمیل پارٹس وہ ایک ہی پودے کے حصے کے پاس یہ مونو شیس مونو شیس کا مطلب ہے کہ میل اور فیمیل پارٹ جو ہیں وہ دونوں اس کے پاس ہیں میل ریپروڈکٹیو پارٹ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انتریڈیم اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آرچی گونیم تو یہ جو ہے وہ مونو شیس ہے اس کے پاس دونوں ہیں ہرٹ شیب ہے اس کے پاس روٹس بھی رائز روٹس بھی موجود ہیں تو یہاں ہم نے اسے کہا یہ ہے آرچی گونیم آرچی یہ گونیم ہے اس کے پاس جو کہ فیمیل پارٹ ہے اور اسی دیکھ سے یہ جو نظر آرہا ہم نے اسے کہہ دیا ہے انتریڈیم جو کہ میل بھی پروڈکٹیو پارٹ ہے اب انتریڈیم دونوں کا ہم نے کیا کیا میکنیفائی کر کے بتا دیا انتریڈیم اور آرچی گونیم اب انتریڈیم کیا پروڈیوش کر رہا ہے یہ پروڈیوش کر رہا ہے اسپرم سیل اسپرم سیل یہ پروڈیوش کر رہا ہے اور یہ آرچی گونیم جو ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اووم یا ایک سیلم کہہ دیتا ہے یہ اس کے پاس ہے اووم اب سپرم سیلز جو ہے ان میں سے کوئی سپرم جو آ کر کیا کرتا ہے کمبائن ہو جاتا ہے اووم کے ساتھ اور ہمارے پاس بن جاتا ہے ینگ سپورو فائٹ یہ بن گیا ہمارے پاس ینگ سپورو فائٹ اور یہ سپورو فائٹ جو ہے یعنی سپرم اور اووم دونوں کے کمبائن ہونے کے نتیجے میں یہاں انیشیلی کیا بنتا ہے زائیگوٹ یہاں زائیگوٹ بنا ہے اور یہ زائیگوٹ ڈیوائیڈ ہو کر کیا کرتا ہے ایک نیا پودا بناتا ہے جسے کہتے ہیں ینگ سپورو فائٹ اب یہ سپورو فائٹ جو ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے یہی سٹیج میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ اور پھر گیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر ون جو بوٹنی کا پڑا تھا اس میں ہم نے الٹرنیشن آف جنریشن کی بیسک پری تھی تو وہ بچے جن کی بوٹنی میں بیسک ویک ہے تو اس لیکچر کو مس مت کیجئے گا بوٹنی کا پہلا لیکچر ضرور اٹین کریں تو گیمیٹو فائٹ اور سپورو فائٹ کے جو تبدیلی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن مسیح دسکشن سے پہلا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ یہ لیکچر سن رہے ہو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بوٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اور یاد رہے یہ لیکچر ڈاکٹر ایلی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے آپ نے اگر ہمارا اب تک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ریسیب ہوگی یاد رہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم فرسٹیئر کیمسٹری، فرسٹیئر فیزیکس، فرسٹیئر بوٹنی، فرسٹیئر زولوجی، سیکنڈئر فیزیکس، سیکنڈئر کیمسٹری، سیکنڈئر زولوجی اور سیکنڈئر بوٹنی سے لیٹڈ تمام ایمپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ اس چینل پر اپلوڈ کریں تاکہ سٹوڈنٹ کی زیادہ سے زیادہ ہم رہنمائی کر سکیں تو سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ تھا بننا جو ہے یہ کہلاتا ہے الٹرنیشن آف جنریشن اور ہم نے اس میں ایک بات یہ کی تھی کہ اگر سپورو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ کی شکل اگر ملتی جلتی نہ ہو مورفولوجی کے لیے اگر یہ سیمیلر نہ ہو تو وہ الٹرنیشن آف جنریشن کہلاتی ہے ہیٹرومورفک اگر دونوں ملتے جلتے ہو تو وہ کہلاتی ہے آئیسومورفک الٹرنیشن آف جنریشن تو یہ ہمارے پاس اور اسی طریقے سے ہم نے پچھلے میں بات یہ کی تھی کہ گیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ کا بننا یہ سیکشول ری پروڈکشن ہے کیونکہ سپرم اور اوم کیا ہو رہے ہیں کمبائن ہو رہے ہیں اور سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ کا بننا یہاں کوئی بھی دو چیزہ اپس میں کمبائن نہیں ہو رہی تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ای سیکشول ری پروڈکشن تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پوری لائف سائیکل آف ون یا جسے ہم کیا کہتے ہیں ایڈی اینٹم کہتے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو کہ سن بورٹ ٹیچن کے نام سے ہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تینکیو ویری مچ